کسی نے مجھ پر بروسہ کر کے پیسے بیجیں تو انشاءاللہ ان سسٹر کے لئے بھی آپ سب نے دعا کرنے اور ان سسٹر کی جو امانت انشاءاللہ جو مستحق لوگ ہیں انشاءاللہ ان تک پنچاؤں گا یہ ٹکٹ ہو گیا پھر کتنے بجے کا پائپ لگائے میں بڑے بڑے تو پانی اس کے اندر سے آگے جا رہا ہے یہاں پر ویڈیو بنا رہا تھا ولوگ سٹارٹ کیا ہوا تھا تو وہاں سے اس بھائی نے بولا کہ مجھے بھی ولوگ میں شامل کر دو اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو می چینل کامران ولوگ سمید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج بہت عرصے بعد ٹریول ولوگ ہونے جا رہا ہے کیونکہ جب سے گاؤں میں آئے ہوں کہیں گئی نہیں ہوں مطلب ایک پاس میں دمسمہ وہاں تک گیا تھا صرف لیکن اس کے علاوہ میں کہیں پر بھی نہیں گیا تو آج جونسے میں جا رہا ہوں خپلو ولیچ خپلو ولیچ یہاں سے آگے سکردو کی سائٹ پہ ہے ایک گھنٹے کا سفر ہے بائک پہ ہم جائیں گے عرصے بعد آپ لوگوں کو مطلب اس طرح جگہ دکھانے جا رہا ہوں کیونکہ کہیں پر بھی آپ لوگوں کو صرف اپنا گاؤں ہی دکھاتے رہتوں ہر دفعہ تو آج جونسے وہاں پر جا رہا ہوں کسی کام سے اور جب سے گاؤں میں آیا نا کبھی بھی میں اتنی جلدی کبھی بھی نہیں اٹھا چھ بجے آج ان سے میں چھ بجے کا اٹھا ہوں اور تیار شہار ہو کے باہر آ گیا تھا پھر دوست کی کال بھی آئی تھی کہ دوست نے کہا تھا جلدی سے آج جو لیٹ ہو رہے ہیں تو اس نے آگے خپلو سے آگے گلگٹ جانے اور میں نے خپلو سے واپس اپنے گاؤں کو آ جانے بائک تو یہی پر ہی گھڑی بھی ہے اب اس کو زرہ سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ رات بر ٹھنڈ کی وجہ سے پتے نہیں اسٹارٹ بھی ہوگا کہ نہیں اللہ رحمان رحم چلے یار بائک تو سٹارٹ ہو گیا اور کس کام سے میں جا رہا ہوں خپلو میں وہ آپ کو وہیں پر پہنچ کے ہی بتاؤں گا بی جو ان سے یہاں سے جاتے ہیں اپنے دوست کی طرف تو آج کب لوگ اس پیارے سے دن سے شروع کرتے ہیں دوست بھی تیار شہر ہو کے آگیا تو انور یار سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں تو بائک ابھی یہاں سے آپ خود چلاؤ ٹھیک ہے گلس میں نکال کے دیتا ہوں آپ کو ابھی آگے ایک تھگست تک چلو چلو تھگست تک میں چلاتا ہوں آس سے آگے پھر آپ چلانے ٹھیک ہے چلو صحیح ہو گیا چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم اپنے گاؤں سے دو گاؤں کرس کر کے یہاں تھگست فیلی پہ پہنچیں مطلب تھگست فیلی بھی ہم نے کرس کر لیا ہے اور یہاں سے آگے اب وہ چلائے گا بائک لو یہ گلس بھی پہن لو آپ یہ بیگ میرا بیگ آپ پکڑو آپ اپنا بیگ مجھے دے دو تو بہا کا یہ بیگ میں پکڑ لیتا ہوں کیونکہ بہا کا یہ بیگ بڑا ہے اور میرا والا چھوٹا ہے ابھی ہم نہ ہلڈی کا جو گاؤں ہے وہ کرس کر کے ہلڈی بریج پر پہنچے لیکن یہ جو بریج ہے نا یہ دو سال ہو گیا لیکن ابھی تک یہ نہیں بنا اور یہ دیکھیں ابھی پانی یہاں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے یہاں سے اندر یہ پائپ لگائے میں بڑے بڑے پانی اس کے اندر سے آگے جا رہا ہے اور باقی یہ بریج ابھی کافی ٹائم ہو گیا ابھی تک نہیں بنا دو سے تین سال ہو گیا اور وہ سامنے جو ہے نا ویلڈی گاؤں کروز کر کے ہیں تو یہ جو ہلڈی سے یہ گاؤں ہیں نا ادر سے روڈ سارا بہت کچھی روڈ تھی اس وجہ سے میں نے گاؤں کو دیتے تھا بہت خراب روڈ تھا تو اس وجہ سے ہم معافی نہیں پہنچ رہے تھے تو یہاں سے آگے اب روڈ جو انسا وہ صحیح ہوگا اچھا ہوگا تو ابھی ہم جو پہنچنے لگے ہیں مچھلو گاؤں میں پہنچنے لگے ہیں مچھلو گاؤں بھی بہت ہی پیارا گاؤں ہیں اس کے بعد ہم پہنچیں گے سلین ویلیج اس کے بعد ہم پہنچیں گے خپلو گی یہاں پر ویڈیو بنا رہا تھا ویلوگ سٹارٹ کیا ہوا تھا تو وہاں سے اس بھائی نے بولا کہ مجھے بھی بلوگ میں شامل کر دو تو ہلو کر دو کیا نام آپ کا ندیم تو ندیم بھائی جون سے نا مجھے بھو رہے تھے کہ مجھے بھی بلوگ میں شامل کرو مجھے بھی دکھاؤ اب بلوگ میں آگے ہو ٹھیک ہے چاہتے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں خپلو مین بزار تو ابھی جون سے کیا ہوا ہے کہ رستے میں تھوڑے کچھے روٹ تھوڑے پکے روٹ زیادہ کچھے روٹے اور تھوڑے سے پکے روٹے تو اندر سے میرا میدہ جون سے ڈسٹرپ ہو چکے ہیں وہاں نے اتنا بائک بھگایا نا لیکن کرے اور ابھی جون سے بہت ٹکٹ کر لے آپ نے ابھی جون سے یہاں سے ٹکٹ کر لے ٹکٹ کرنے کے بعد جانا ہے دلگیت لیکن میں نے آپی خپلو سے واپس جانا ہے میرے جو کام ہے وہ کرنا ہے ٹکٹ ہو گیا پھر کتنے بجے کا ہز بجے پھر جلدی کرو جو کام ہے وہ کرتا ہے پھر نکلتے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں نیشنل بینک کے بلکل پاس اور یہ خپلو کا برانچ ہے اور اگر اندر سے ویڈیو آلاؤ کیا تو اندر سے بھی ویڈیو بنائیں گے ورنہ آپی بند کر دیتا ہوں یہی سی بہت دیر کے بعد کب سے آیا تھا دس بجے کا آیا تھا اور ابھی جو ان سے پیسے نکلے ہیں اتنا زیادہ لیٹ ہو گیا اور اتنا جنجڑ میں پھش چکے تھے کیوں کی نہ کیا ہوئے پتے جو پیسے تھے نا وہ میرے لیے بیجے تھے لیکن اکاؤنٹ جو ان سے میرے دوست کے اکاؤنٹ میں بیجے تھا بینک والوں نے ہمیں فارم دیا تھا کہا تھا کہ اس میں یہ چیزیں آپ نے فارم بھر کے لانے ہیں تو یار میرے دوست کو بولا اس میں آپ کا جو آئی ڈی کارٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ لکھنا ہوگا تو اس نے سارا میرا ڈیٹا اس میں لکھ دیا میرا نام میرا سنائسی نمبر میرا فون نمبر سب کچھ میرا لکھ دیا تو اس کے بعد سارا پروسس ہونے کے بعد دوست جونس ہے وہ گلگی اس کا ڈیوٹی تھی تو گلگی چلا گیا وہ تو میرا سارا ڈال دیا اس نے اس کے بعد کب سے میں ویڈ کرتا رہا کب سے ویڈ کرتا رہا بڑی مشکلوں کے بعد ابھی جا کے کام ہوا ہے اور اس نے سکردوں میں پہنچ کے بائیومیٹرک کروایا ہے پیومیٹرک کرنے کے بعد یہاں سے پیسے نکلے چلیں شکر ہے نکلا ہے کیونکہ پیسے بھی میرے اپنے نہیں تھے کسی کی امانت ہی تو ابھی یہاں سے جاتے ہیں آگے یہاں پر ایک ہمارا اپنا گاؤں کا ایک ہوتل ہے تو وہاں پر جا کے کھانا شانا کھاتے ہیں پھر یہاں سے جاتے ہیں مامو کے گھر اور مامو کا گھر بھی یہاں پاس میں ہی ہے یہ جونس ہے خپلو کا مین بزار ہے اور دیکھیں یہاں پر رشت کتنا زیاد ہے یہاں پر بھی سویا ہے یہاں پر بیٹھتے ہیں اور کھانا شانا کھاتے ہیں یہاں پر نکلتے ہیں یہاں سے یہاں پر کھانا شانا کھا کے باہر آ چکوں اور یہ تھا جی خپلو ویلیج ٹھیک ہے کیسا تھا خپلو ویلیج آپ نے دیکھ لیا اور ہمارا جو گاؤں سے یہاں تک کا روڈ تھا کیسا روڈ تھا تھوڑا سا پکا روڈ باقی سارا کچھا روڈ مزا ہے کہ نہیں آج کا ویلوگ میں آج کا تو آج کے ہمارے مطلب گاؤں سے الگ بھی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملی کیونکہ ہر دفعہ صرف آپ کو گاؤں ہی دکھاتا رہتا تھا تو ابھی جونسے نے اپنا ویلوگ یہاں پر ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگر آج یہاں پر رہنا ہوا تو کل جونسے آپ کو ایک پیار اسی جگہ پر لے کے جاؤں گا یہاں خپلو کے جو فیمس جگہ ہے وہاں پر بہت ساری پرانی پرانی سے پرانی چیزیں ہیں تو وہاں پر آپ کو خپلو اور گمائیں گے لیکن آج کا میں اپنا ویلوگ یہاں پر ختم کرتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ میں پریشان ہو گیا تا سچ میں مجھے ڈر تھا گیا اور پیسے اس میں پھر اس کے نکل ہی نہیں آیا تو پھر کیا کروں گا کسی نے مجھ پر بھروسہ کر کے پیسے بھیجیں تو انشاءاللہ ان سسٹر کے لئے بھی آپ سب نے دعا کرنے اور ان سسٹر کی جو امانت انشاءاللہ جو مستحق لوگ ہیں انشاءاللہ ان تک پنچاؤں گا یہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ